سٹوڈنٹس ویلکم ٹو جناہ انسٹیٹوٹ اوفیشل آج ہم اسلامیات پار ون کے لانگ کوئسچن قرآن مجید کی اہم خصوصیات یہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو سکرین پر یہ لانگ کوئسچن اور اس کی ہیڈنگ نظر آ رہی ہوں گی ہم نے اس کو ہیڈنگ کے ساتھ with proper translation of verses قرآن مجید کی تو ہم نے ان کو ساتھ چلانا ہے تو ابھی آپ پر دیکھیں ہمارا ٹاپک ہے جی قرآن مجید کی اہم خصوصیات تو قرآن مجید کی اہم خصوصیات تجزیر ہیں اس میں ہیڈنگ نمبر ون ہے آخری آسمانی کتاب قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور قیامت تک کہ تمام انسانوں کے لیے ساتھ چشمہ ہدایت ہے ہدایت کی بنیاد ہے اب دوسری ہیڈنگ آپ دیکھیں محفوظ کتاب اس میں آیت کا ترجمہ بھی ہے اس کے اندر آپ نے وہ بھی کرنا ہے تو ہم شروع کرتے ہیں کہ قرآن چونکہ قرآن مجید قیامت ہے کہ ہر دور اور ہر قوم کے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے رہنمائی کا ذریعہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا خاص وعدہ فرمایا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرُ وَإِنَّا لَهُ لَخَافِزُونَ ہم نے خود اتاری ہے یہ نصیت یہ نصیت سے مراد یہ قرآن اور ہم ہم خود اس کی نگے بان ہیں اس کے رکھ والے ہیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو اب اگر آپ دیکھیں یہاں سے یہی وجہ ہے کہ چودہ سو سال گزرنے کے باوجود قرآن مجید کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت کا ایسا انتظام کیا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تحریف رد و بدل سے محفوظ ہو گیا ہے جبکہ دوسری اسمانی کتابوں میں بڑا رد و بدل ہو چکا ہے رد و بدل سے مراد تبدیلی ہو چکی آیات کی ان کا بہت سا حصہ ضائع ہو چکا ہے اور جو باقی بچہ اس میں بھی لوگوں نے اپنی طرف سے کئی باتیں شامل کر لی ہیں اب یہ کتابیں کہیں بھی اپنی اصلی شکل میں دستیاب نہیں جبکہ قرآن مجید ہے اپنی خالص شکل میں اب بھی موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا نمبر ایک ہے زندہ زبان والی نمبر تین ہیڈنگ ہے کہ زندہ زبان والی الہامی کتاب زندہ زبان والی الہامی کتاب یہ اب ہم پڑھنے لگے ہیں کہ ایسی زبان جو اب تک موجود ہے زندہ ہے اس کے بولنے والے موجود ہیں قرآن مجید جس زبان میں نازل ہوا وہ ایک زندہ زبان ہے آج بھی دنیا کے بیس سے زائد تو یہ ایک ایم سی کیور ہے بیس سے زائد ملکوں میں کونسی زبان بولی ہے تھی ہے عربی زبان بیس سے زائد ملکوں میں بولی ہے تھی ہے اور یہ زبان دنیا کی جن بڑی زبانوں میں سے ایک ہے جبکہ پہلی اسمانی کتاب میں جن زبانوں میں نازل ہوئیں وہ مردہ ہو چکی ہیں اور ان کو سمجھنے والے بہت ہی کم لوگ ہیں ہیڈنگ نمبر فور ہے عالمگیر کتاب عالمگیر سے مراد انٹرنیشنل بین الاقوامی کتاب عالمگیر کتاب ہے پاکی اسمانی کتابوں کے مطالعے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ صرف ایک خاص ملک یا خاص قوم کے لوگوں کے لئے تھیں مگر قرآن مجید تمام انسانیت کے لئے پیغام میں ہدایت ہے یہ کلام پاک یا ایوہ الناس اے لوگوں کا خطاب کر کے تمام انسانوں کو یعنی کہ یا ایوہ الناس سے مراد اے لوگوں یا ایوہ اللہزین آمنوں بھی فرمایا لیکن کچھ مقامات پر یا ایوہ الناس کہہ کر یہ اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا ہے یہ کتاب تمام انسانوں کے لئے ہدایت ہے نہ صرف مسلمانوں کے لئے بلکہ تمام انسانوں کے لئے ہدایت کا سرچشمہ ہے یہ ایک علمگیر کتاب ہے جس کی تعلیمات ہر دور ہر ملک میں قابل عمل ہیں اس کتاب کی تعلیمات فطری ہیں اس لیے کہ ہر دور کا انسان یوں محسوس کرتا ہے کہ جیسے یہ اسی کے دور کے لئے نازد ہوئی ہے کیونکہ اس کی تعلیمات ہر قوم و ملک اور ہر طرح کے ماحول میں بسنے والے فراد کے لئے یکسان طور پر نفع بخش ہیں اور انسانی اقل کے این مطابق ہیں جامع کتاب جامع کہتے ہیں مکمل کتاب پہلی اسمانی کتابوں میں سے کچھ کتابیں صرف اخلاقی تعلیمات پر مجتمل تھیں بعض صرف مناجات مناجات کسے کہتے ہیں دعائیں مناجات دعاؤں کو کہتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہے اور دعاؤں کا مجموعہ تھی کچھ صرف فقی مسائل کا مجموعہ تھی بعض میں صرف عقائد کا بیان تھا اور بعض صرف تاریخی واقعات کا مجموعہ تھی مگر قرآن مجید ایسی جامعی کتاب ہے جس میں ہر پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے اس میں عقائل و عمال کا بیان بھی ہے اخلاق و رہانیت کا درس بھی ہے تاریخی واقعات بھی ہیں اور مناجات بھی غرض یہ کہ یہ ایک ایسی جامع کتاب ہے جو زنگی کے ہر پہلو میں رہا ہمائی کرتی ہے ہیڈنگ نمبر سکس پہ آئیں عقل و تحضیب کی تعاید کرنے والی کتاب عقل و تحضیب کی تعاید اور پیروی کرنے والی کتاب کیا مطلب ہوا کہ پہلی عثمانی کتابوں میں سے بعض کتابیں ایسی باتوں پر مشتمل ہیں جو حقیقت کے خلاف ہیں بلکہ بعض کتابوں میں انتہائی ناشائستہ یعنی کہ نامناسب غیر اخلاقی باتیں بھی بھائی جاتی ہیں ظاہر ہے یہ باتیں جیلی ہیں جو کسی نے اپنی طرف سے شامل کیا دی ہیں جبکہ قرآن مجید ایسی تمام باتوں سے پاک ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو خلاف عقل ہو اور جیسے تجربہ اور دولین سے غلط کیا جا سکے اس میں کوئی غیر اخلاقی بات نہیں اس نے تمام انبیاء کا عدو ادرام سکھایا اور سب کے بارے میں بلایا کہ وہ نیکوکار اور پیٹیزگار لوگ تھے ان کی شان کے خلاف جتنی باتیں کہی گئی ہیں سب جھوٹ اور خلاف واقع ہیں حقیقت کے برعکس ہیں تو نیکس آخری ہیڈنگ آلانگ کوئسن کی کتابِ اے اجاز موجزے والی کتاب قرآن مجید فساحت و بلاغات فساحت و بلاغات کہتے ہیں گرائمر عربی جو گرائمر ہوتی ہے کہ وہ شہکار ہے وہ ماسٹر پیس ہے جس کا مقابلہ کرنے سے عربی بھی اور عجمی جو خیر عربی ہیں ان کو عجمی کہہ دیں کہ تمام فسیح و بلی لوگ آجز آگئے یعنی کہ گرائمر کے ماہر لوگ کو بھی ایسی کتاب نہ بنا سکے قرآن مجید میں سب مخالفوں کو دعوت دی گئی ہے کہ ایک چھوٹی سی قرآنی صورت کے مقابلے میں کوئی صورت بنا لاؤں مگر کوئی بھی اس کی مثال پیشنہ کر سکا کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کسی بندے کا بنایا ہوا کلام نہیں پھر کوئی بشر اس کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے یہی اس کتاب کا اعجاز ہے موجزہ ہے تو یہ لانگ کوئسٹن یہاں پر مکمل ہو گیا ہے کونسا لانگ کوئسٹن قرآن مجید کی خصوصیات تو آج کے لئے یہ اتنا لیسن آپ کا کافی ہے پھر کوئی سکتا ہے پھر کوئی سکتا ہے سکتا ہے